اپنے اس سے تشبیع دیس کو فَقِيلَ لِي أَبِي هُرَيْرَةٍ اس حدیث کی نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابو هُرَيْرَةٍ صحابی ہیں اِنَّا اُن سے کہا گیا اِنَّا نَكُونُ وَرَعَ الْإِمَامِ ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں نماز میں اکیلے بھی پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن امام کی پیچھے بھی ہوتے ہیں تو کہنے پڑھے کی نہیں پڑھے امام کی پیچھے جب ہر نماز کے بارے میں آ رہا ہے تو امام کی پیچھے کی نماز میں پڑھے کی نہیں پڑھیں فَقَالَ اِقْرَعْ بِحَافِ نَفْسِكَ انہوں نے کہا اپنے جی میں پڑھ لے اپنے جی میں پڑھ لے معلوم ہوا ابو هُرَيْرَ رضی اللہ تعالیٰ نحو جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا فتوہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اپنے جی میں یعنی آہستہ سے سورة الفاتحہ پڑھ لینا چاہیے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے آہستہ پڑھنا چاہیے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر نماز میں پڑھنا چاہیے کیونکہ ابو هُرَيْرَ رضی اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا اس حدیث میں پڑھنا چاہیے جہری میں پڑھنا چاہیے اس سے اور سمجھاتا لیکن ٹائم نہیں ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ہم شرات میں دیکھ رہے ہیں اب دلیل کیا ہے بتاؤ تمہاری دلیل کیا رہے امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا فبادہ ابن سامس صحابی ہیں کہتے ہیں کُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے یعنی نماز میں کب فی صلاة الفجر فجر کی نماز میں ہے فَقَرْعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَقُلَتَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةِ آپ نے قرط کی تو آپ کے قرط بھاری ہو گئی قرط کیا ہو گئی بھاری ہو گئی پڑھ نہیں پا رہے تھے بھاری ہو گئی تکلیف ہو رہی تھی پڑھنے میں فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ قَلْفَ اِمَامِكُمْ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو کس سے کہہ رہے ہیں آپ مقتدی سے مقتدیوں سے کہتے ہیں شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو قُلْنَا نَعْمْ حَدًّنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سب نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں جلدی جلدی امام کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے ہیں قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ آپ نے کہا امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحة الكتاب کی فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَا لَمْ يَقْرَبِهَا اس لیے کہ جو سورة الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں تو اس حدیث کو امام ابودعود اور دوسرے محادثی نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ لَا مَتْعَنَ فِيهِ كَمَا قَالَ الْخَفْطَابِ فِي الْمَعَالِمِ معالب السنن میں خطابی نے بات کہی یہ ایسی سند ہے جس میں کوئی متعن کوئی اس میں جرہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اصل صفت سرات نبی میں شیخ الالبانی نے بات کہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کی تھی تو جہری کسی کی سرے تھی جہری زور سے تھی کیا آہستہ تھی جہری اینے زور سے جور سے جو بولتے ہیں تو جہری یاد رگی ہے جہری زور سے اور سرری سر کے ساتھ آؤ آہستہ سے آپ سمجھ میں آئے گا تو آہستہ سے کہا تو سمجھ میں آتا ہے جلدی یہ کیا ہے سمجھ میں آتا ہے سر دکھا میرا سر دکھلا آئے تو جہری اور سرری اس میں فجر کی نماز تھی اور آپ نے پوچھا پڑھتے ہو کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے تھے صرف سورے پاتے پڑھتے تھے نہیں اور بھی پڑھتے تھے اسی لئے آپ نے کیا کہا مت پڑھو سوائے سورے پاتے ہاں کے تو معلوم ہوا کہ جب دوسرا پڑھتے تھے تب ہی تو منع کیا اگر وہ پڑھتے ہی نہیں تھے دوسرا صرف سورے پاتے پڑھتے تھے تو منع کس نے کیا اور سورے پاتے پڑھو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی سورتیں نہیں پڑھنا ایک سو تیرہ اور سور فاتحی پڑھنا یہ کدھر ہے ہری اتنا سمجھ میں نہیں آرہا تو تو کدھر ہے کسی ساتھا معاملہ ہے آپ نے باقی سب سے منع کر کے حکم کس کا دیا تو باقی پورا قرآن آیا کہ کوئی کا سورتیں آئی اس میں مت پڑھو سوائے سور فاتحیٰ کے تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف سور فاتحیٰ پڑھنا کی باقی کچھ بھی نہیں دوسرے یہ کہ صحابہ نے کہا ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں امام کے ساتھ پڑھو کچھ کہا صحابہ نے کہا ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو کوئی ٹائمنگ سہ ہوا اس میں آپ نے پوچھا بھی نہیں بتایا بھی نہیں کالی پڑھتے ہیں معلوم پڑھا آپ نہیں پورے پہلے پڑھتے ہو کب پڑھتے ہو کیونکہ قیام میں پڑھتے تھے اور سب کے سب شروع سے تھے ضروری نہیں تھا اور کب پڑھتے تھے معلوم نہیں تو اس میں آپ نے پڑھتے تھے کو باقی رکھا اور جلدی پڑھتے تھے کو قبول کر لیا تو کوئی آدمی جلدی جلدی چاہے امام سے پہلے پڑھ لے سورپادیہ کوئی عراج نہیں ہے اس لئے کہ اس کا کوئی مقام تہہ نہیں ہے کوئی مقام تہہ نہیں ہے بعض علماء نے کہا بہتر یہ ہے امام ایک ایک آیت پڑھ کے اگر رکے تو بیچ میں ایک ایک آیت یہ بھی پڑھتا چلا جائے تاکہ سکوت میں پڑھ لے اور کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسا امام ملنا چراغ لے کے آپ کو وہ سورے پہ رکھ جائے تو بہت احسان اور بعض وقت امام صاحب بھی ایسے تھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی آمین والے بھی پچھا آئے بیادنے رہے ہیں تو کیا کرتے بولین اس کے بعد پورا علم نشور اللہ کا صدرہ کیوں کرتے ہیں میں تم کو ٹائم نہیں دوں گا تو یہ کیا ہے وہ خدا آمین بولنا اس کے لئے ضروری ہے وہ خدا آمین کہنا تھی تو بہرحال ہر آدمی الگ الگ سوچ رکھتا ہے جو آدمی جس کو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے ہمیں کسی کو کیا بول سکتے ہیں ہاں اس کو بول سکتے ہیں کہ دلیل یہ ہے آپ اس کے بعد جوتیائے کرو تو یہ حدیث ابودعوت کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کا عمل نہیں لیتے حضرت عمر کا عمل کیا ہے دیکھئے یزید ابن شریق کہتے ہیں انہو سأل عمر عن القرآة خلف الامام انہوں نے یزید ابن شریق نے تاوئی ہیں انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے امام کے پیچھے قرط کرنے کے بارے میں پوچھا فقال اقرأ بفاتحہ تلکتاب حضرت عمر نے کیا کہا سور پاتحہ پڑھ کدھر امام کے پیچھے سور پاتحہ پڑھ قلت و انکنت انت یعنی آپ ہوں تب بھی یعنی آپ امام ہے آپ کی پیچھے میں ہوں تب بھی قالا و انکنت انہ ہاں میں ہوں تب بھی یعنی امام کے پیچھے بھی قلت و ان جہرتا اگر آپ زورتے پڑھیں تب بھی دو جنات آ رہے تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم و ان جہرتا پوچھا کہ اگر آپ زورتے پڑھیں تب بھی قالا و ان جہرتا کہا کہ اگر میں جہر کروں تب بھی تو یہ کس کا فتوہ ہے عمر بن قطع رضی اللہ تعالی ہم کو دوسرے مزاہل میں یعنی دلاتیں بہت سارے ہیں ہماری بھائی کہت عمر خرپائے راشدین میں سنکنی یہ کس کا فتوہ ہے یہ عمر رضی اللہ تعالی کا ہے یہ بھولنا نہیں چاہیے یہ دارہ قطعی میں اور اسی طرح سے بہقی میں الکبرہ میں روایت موجود ہے اور صحیح ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام کی پیچھے سری جہری میں سب میں مقتدی کو قرط کرنا چاہیے سری میں امام کی پیچھے سور پاتحہ کے علاوہ سری کس کو کہتے ہیں ظہر اور عطر کی نماغ ظہر اور عطر میں امام کی پیچھے سور پاتحہ کے بعد پہلی دو رکعتوں میں اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے اگر کوئی صورت یاد ہے تو کیا دلیل ہے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نَقْرَوْ فِي الظُّهْرِ وَلْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ ہم ظہر اور عصر میں امام کی پیچھے قرط کرتے تھے کیسے فِرْلَقَعْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالصُورَةِ پہلی دو رکعتوں میں سور پاتحہ اور ایک سورت وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بات کی دو رکعتوں میں صرف فاتحہ تُلْكِتَابِ یعنی سور فاتحہ معلومہ کے ظہر اور عصر میں مقتضی کو چاہیے کہ امام کی پیچھے پہلی دو رکعتوں میں سور فاتحہ اور سورہ پڑے اور بات کی دو رکعتوں میں صرف سور فاتحہ پڑے بعض لوگ اس کو خالی اور بھریوی کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے اچھا ہے تو پہلی دو بھریوی ہو اور باقی دو کہتی ہو خالی ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں پہلی دو جو ہیں سور فاتحہ کے علاوہ صورت ہو اور باقی میں صرف سور فاتحہ یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے جب سور فاتحہ آدمی پڑ لے تو اس کو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے